بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جو اس کے پاس بچ جاتا ہے اس کو انویسٹ کرتا ہے آج کی ہماری ویڈیو لانگ ٹرمز انویسمنٹ کی مطلق ہے اس میں ہم کچھ کرپٹوس کا جائزہ پیش کریں گے کہ اگر وہ آپ ایک سال پہلے بائے کر چکے ہوتے تو آج دسمبر میں آپ کس سٹیج کے اور کس پوزیشن کے اوپر ہوتے یہ جائزہ پیش کرنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بل آئیکان کو بھی ہلکا سا پوش کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئے چلتے ہیں ویڈیو پہ دوستو میں نے کوئن مرکیٹ کیپ کولا ہوا ہے اس میں ان پانچ کوئنز کا میں نے ایک جائزہ پیش کیا ہے ایک ٹیبل میں اس کو بنایا ہے آپ بھی اس پہ غور کیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس انویسٹ کرنے کیلئے پیسے ہے لیکن پیسے آپ اتنے انویسٹ کریں کہ اگر کل اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہی وہ کوئن ادھر ہی رہ جاتی ہے یا اور اس کی پرائس نیچی چلی جاتی ہے تو آپ کو پریشانی نہ ہو ان کوئنز میں پہلا کوئن ہے بیٹ کوئن ایتیریم ہے بینانس این بی این بی تیتر یو ایس ڈی ٹی یہ ایک سٹیبل کوئن ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سولانہ ہے اور کرڈینو ہے اس کا جائزہ ہم نے اس طرح پیش کرنا ہے کہ بیٹ کوئن پہ ہم کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بیٹ کوئن کل گیا ہے جس کی آج کی ویلیو ایٹھاریس ہزار نو سو بیس چونکہ چار دسمبر کو جس ٹیم مرکیٹ کو منیپولیٹ کیا گیا تو اس وقت اس کی پرائس تقریباً ان سٹھ ساٹھ پہ چل رہی تھی بلکہ یہ نومبر کی مہینے میں سکسٹی ایٹھ تاؤزن سی بھی اوپر چلی گئی تھی تو یہ نیچے آئی ہے فورٹی ٹو تاؤزن پہ اور آج کل جس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے وہ فورٹی ایٹھ تاؤزن ہے اس کا ہم کھولتے ہیں ہسٹوریکل ڈاٹا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے بھی اس کا ایک سال کا ڈاٹا لے سکتے ہیں تین سو پینسٹر دن کانٹینیو سد دسمبر دوہزر بیس کو بیٹ کوئن کی لو پرائس تھی اٹارہزار نو سو اکتیس ڈالر ہم یہی پرائس یہاں سے اس کا نوٹ کر لیتے ہیں ایک لانگ ٹرم انویسمنٹ کا ایک ٹیبل میں نے بنایا ہوئے جس میں میں نے فرض کیا ہے کہ اگر سد دسمبر کو ایک بندہ ہے اس نے ایک لاکھ ڈالر بیٹ کوئن میں انویسمنٹ کر لیے تو اس وقت ڈالر کی پرائس جب اس نے کنورٹ کیے تو ایک سو ساٹھ تھا چھ سو پچیس ڈالر اس کے پاس آئے ہیں بیٹ کوئن اس نے بائے کر لیے ہیں اٹھارہزار نو سو اکتیس کی پرائس پر جس طرح ادھر ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ سد دسمبر اٹھارہزار نو سو اکتیس تو یہ بیٹ کوئن اس کے پاس آگیا پوائنٹ زیرو تری اب تیس نومبر دوہزار اکیس کو فرض کرے سال کے بعد اس نے اس کو سیل اوٹ کرنا ہے اگرچہ بیٹ کوئن کی قیمت مائی دوہزار اکیس کی مہینے میں بھی تقریباً اس سے اوپر رہی ہے لیکن ہم اس کو تیس نومبر کی اس پر سیل اوٹ کرتے ہیں اس کی پرائس دیکھتے ہیں یہ تیس نومبر ہے دوہزار اکیس اس پر اس کی پرائس ہے انسٹھ ازار ایک سو تیرہ انسٹھ ازار ایک سو تیرہ دالر ہم نے ادھر لکھ لی ہیں اس کو ملٹیپلائے کیا اس کے ساتھ تو یہ آگئے انیس سو باؤن ڈالر یعنی ہم نے اس کو انیس سو باؤن ڈالر میں سیل اوٹ کر دیا یہ تقریباً تین سو بارہ پرسنٹ پرافٹ بنتا ہے آپ کی پیسوں کو بھی ملا کے تو ایک سو چیسی میں آج کل ڈالر کی پرائس ہے اس سے ہم انیس سو باؤن کو ملٹیپلائے کریں گے تو تین لاکھ باسٹھ ہزار نو سو چینویں روپے ہمارے پاس آگئے ہم اگر اپنا ایک لاکھ ڈالر اس سے نکال لیتے ہیں تو تقریباً دو لاکھ باسٹھ ہزار روپے ہمیں اس میں پرافٹ ہوا ہے ایک سال میں یہ پرافٹ بڑا پرافٹ ہے کوئی بھی بینک کوئی بھی پراپرٹی اگر آپ ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو سال کے بعد وہ ایک لاکھ روپے بھی آپ کو نہیں دیتا ہے جبکہ یہاں پہ آپ کو دو لاکھ باسٹھ ہزار روپے اس کی ملے ہیں تو اسی طرح آپ نے مزید ایتریئیم کو وہاں سے کھولنا ہے اور ایتریئیم کی بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کر دی ہیں اس وقت اس ڈیٹ پہ اس کی پرائس تھی پائنٹ سو پچھسی ڈالر یہ ہمارے پاس ون پوائنٹ زیرو سیون ایتریئیم ہم نے بائی کر لیا ہے تیس نومبر پہ ہم اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو سیل آؤٹ جسٹم ہم اس کو کریں گے تو اس کی پرائس ہے چار ہزار ست سو تریپن ڈالر یعنی ٹوٹل ہمارے پاس پانچ ہزار اٹھتر ڈالر پی سیل آؤٹ ہو جائے گا اور یہ پرافٹ کا جو پرسنٹیج بن رہا ہے وہ اٹھ سو بارہ پرسنٹ بن رہا ہے ایک سو چھئیسی موجودہ ڈالر کی پرائس سے ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو نو لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو چھے آپ اپنا ایک لاکھ اس سے نکال دے تو آٹھ لاکھ چوالیس ہزار روپے آپ کو ایک سال میں اٹھترئیم کی مد میں آپ کو پرافٹ ہوا ہے اسی طرح آپ بینانس کو دیکھ سکتے ہیں بینانس کا پرافٹ کچھ زیادہ ہی ہے اس میں بھی یہی پیسے انویسٹ کی ہیں اور اسی ڈیٹ پہ اس کو بھیجا ہے پرائس یہ آپ وہاں سے خود بھی لے سکتے ہیں اس ٹیبل کو بھی آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں تو پچیس لاکھ تقریبا پچیس لاکھ میں سیلہ اور تیس نومبر کو ہو گیا ہے اور سولانہ دیکھیں سولانہ اس وقت دو ڈالر کا تھا پچھلے سال دسمبر میں تو اس کا ایک کروڑ چھبیس اگر کسی بندے نے چھے سو پچیس ڈالر یا ایک لاکھ کا اس وقت اس میں انویسٹمنٹ کی ہے تو آج اس کی ایک کروڑ چھبیس لاکھ سے بھی زیادہ بن گئے ہیں اور اسی طرح آڑا جو اس کے بعد کوئن ہے اس کی پرائیس تھی 0.159 تو وہ تیس نومبر پہ جب ہم اس کو سیل آڈ کرتے ہیں تو 1.63 ڈالر میں ہے تو یہ تقریبا 11 لاکھ 91,745 روپے میں سیل آڈ ہو تو دوستو میرے بھائیوں انویسٹمنٹ لانگ ٹرم کیلئے اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں آپ اگر کوئی کوئن کوئی ٹوکن خرید لیتے ہیں تو آپ اس کو کسی اچھی ویلٹ میں سیف کر لیں جس طرح ٹرسٹ ویلٹ ہو گیا یورائے ہو گیا نومی ہو گیا ڈیڈلس ہو گیا میٹھا ماسک ہو گیا ان میں آپ ان کو رکھ لیں اور سال بعد یا چھ ماہ بعد جب اس کی پرائیس اپریشیئٹ ہو تو آپ اس کو سیل آڈ کریں تو آپ کو اسی طرح دگنا تگنا بلکہ کئی سو گنا پرافٹ دے گا ہمارے آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو اس بارے میں موٹیویٹ کرنا ہے کہ پیسہ اگر بینک میں پڑا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملتا کسی بھی جگہ پہ آپ نے انویسٹ کیا ہے تو اس ادھر توڑا بہت ہی ملے گا لیکن کرپٹو مرکیٹ میں اگر آپ اچھی کوئن کی سٹیڈی کر سکتے ہیں باقی بائے اور سیل ڈیلی بیس پہ ویکلی بیس پہ آپ بے شک نہ کریں تو آپ کچھ کوئن لے کے رکھ لیں وہ آنے والے وقت میں آپ کو اور آپ کے بچوں کیلئے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے سٹیڈی ضرور کریں اپنے لیول پہ تسلی کریں اس چیز کی کہ یہ کوئن اچھے ہو اگر آپ پانچے کوئن بائے کر لیتے ہیں تو اگر اس میں دو تین کوئن بھی اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کافی اچھا پرافٹ دے گا تو آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکان کو بھی ہلکا سا پوش کیجئے گا تاکہ نئے وار آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اگر اس بارے میں آپ لوگوں کی کوئی سوال ہو کوئی کوئیسٹن ہو آپ کے ذہن میں تو نیچے کومنٹس میں آپ لوگ ہمیں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ریپلائی کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ